السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اور سامعین بیسوے اپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے اور قصص النبیین کے پہلے حصے کا یہ باعث و سبق یظہر السر بسم اللہ الرحمن الرحیم یظہر السر ظہر یظہر کھلنا ظاہر ہونا السر اسرار راز یظہر السر راز کھل رہا ہے ظہر ہو رہا ہے واشگاف رہا ہے ولیکن یعقوب كان بشراً في صدره قلب بشر لا قطعة حجر فذکر یوسف وتجدد حزنه وقال يا اسفا علی یوسف ولامه ابناؤه وقال انك لا تزال تذکر یوسف حتى تہلک قال یعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون وكان یعقوب يعلم ان اليأس كفر وكان یعقوب له رجاء كبير في الله وارسل یعقوب ابناؤه الى مصر ليبحثوا عن یوسف وابن یامین ويجتهدوا في ذلك ومنعهم یعقوب من ان يقنطوا من رحمة الله وذهب الاخوة الى مصر مرة ثالسة ودخلوا على یوسف وشكوا اليه فقرهم ومسیبتهم وسألوه الفضل وهنا هاج الحزن والحب في یوسف ولم يملك نفسه ابناء ابي وابناء الانبياء يشكون فقرهم ومسیبتهم الى ملك من الملوك الى متى اخفل امر عنهم وإلى متى اراحا لهم وإلى متى لأرى ابي لم يملك یوسف نفسه وقال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون وكان الاخوة يعلمون ان هذا السر لا يعلمه الا یوسف ونحن فعلموا انه یوسف سبحان الله هل یوسف حي امام بئري يا سلام هل یوسف هو عزیز مصر هو الذي على خزائن الارض هو الذي كان يأمر لنا بالطعام وما بقي عندهم شك ان الذي يكلمهم وهو يوسف ابن عقوب قالوا ائنك لأنت یوسف قال انا یوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر فاين الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين وما لامهم یوسف على فعلتهم بل قال يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين ولكن يعقوب يعقوب كان بشراً بشراً انسان لیکن يعقوب علیہ السلام انسان تھی في صدره قلب بشر ان کے سینے میں انسان کا دل ہے لا قطعت حجر ان کے پتھر کا ٹکڑا فذكر يوسف وتجدد حزنه چنانچه يوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا وتجدد حزنه تجدد یتجدد تازا ہونا نیا ہونا حزن احزان حزن مانا غم و تجدد حسنه اور ان کا غم یہ تازا ہو گیا وقال اور کہا یا یو وقال یا اسف علی یوسف حیفصوس یوسف پر ولامہو ابناؤو لاما یلوم ملامت کرنا ولامہو ابناؤو اور ان کے بیٹوں نے انہیں ملامت لاما یلوم وقالو اور کہنے لگے لاتینک لاتزالو تذکر یوسف آپ تو برابر یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں حتی تحلق ایسا لگتا ہے کہ تذکرہ کرتے کرتے ہیں آپ حلق ہو جائیں گے حلق یحلق لاتزالو مسلسل کسی کام کو بتانے کے لئے لاتزالو تخرعو آپ برابر پڑھ رہے ہیں لاتزالو تکلو آپ برابر کھا رہے ہیں قال یعقوب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی شکا یشکو گلا کرنا شکوا کرنا بثن حزنن گم میں میرے گم کو اور میری تکلیف کو کی شکایت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کو لا تعالیٰ جنہیں تم نہیں جانتے وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْلَمُ أَنَّ الْيَأْسَ كُفْرٌ وَكَانَ يَعْقُوبُ لَهُ رَجَاءٌ كَبِيرٌ فِي اللَّهِ یعقُوب علیہ السلام جانتے تھے کفر ہے وَكَانَ يَعْقُوبُ اور یعقُوب علیہ السلام کو بڑی امیت تھی رجاءٌ امیت رجاءٌ كبیرٌ فِي اللَّهِ اللہ تعالیٰ سے بڑی امیت تھی وَأَرْسَلَ يَعْقُوبُ أَبْنَاءَهُ الیَا مِصْرَ یعقُوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا مصر روانہ کیا لِيَبْحَسُوا بَحَسَ يَبْحَسُوا تلاش کرنا تاکہ وہ تلاش کریں عن یوسف وَبِنْ يَامِين یوسف اور بِنْ يَامِين کے سلسلے میں وَيَجْتَهِدُوا فِي ذَلِك اِشْتَهَدَ يَشْتَهِدُوا کوشش کرنا اور کوشش کرے اس باب میں وَمَنَعَهُمْ يَعْقُوبُ مَنَعَ يَمْنَعُ رُكْنَا یعقُوب علیہ السلام نے انہیں مناقیہ روکا مِنْ اَنْ يَقْنَتُوا قَنِتَ يَقْنَتُوا نَا أُمِيدْهُنَا مَایُوسُنَا کہ وہ مَایُوسُ ہو جائے یا نَا أُمِيدْ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وَذَهَبَ الْإِخْوَةُ الٰى مِصْرَ مَرَّةً ثَالِثَتًا بھائی چلے گئے مصر تیسری مرتبہ وَدَخَلُوا عَلَى يُوسف یوسف علیہ السلام کے پاس آئے وَشَكَوْ إِلَيْهِ فَقْرَهُمْ انہوں نے اپنی فقیری کا اور اپنی مصیبت کا شکوا کیا گھلا کی شکایش کو شکایت کرنا وَسَأَلُوهُ الْفَضْلَ سَأَلَ يَسْأَلُوا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے احسان کی مانگ کی مطالبہ کیا وَهُنَا هَاجَ الْحُزْنُ هَاجَ يَحِیجُ پھڑکنا اٹھنا تیز ہونا یہاں اور اس وقت اس بات کو سننے کے بعد یوسف علیہ السلام میں محبت اور گھم تیش میں آنے لگا شدت پکڑنے لگا وَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ مَلَكَ يَمْلِكُ قَابُوْ پَانَ اور وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پائے ابنا اوہ بھی میرے والد کے بیٹے میرے بھائی اور نبیوں کے بیٹے یشکون فقرہ وہ اپنی فقیری کا شکوا کر رہے وَمُصِيبَتَهُمْ اور اپنی مصیبت کا اِلَى مَلِكِ مِّنِ الْمُلُقِ ایک بادشاہ کے سامنے بادشاہوں میں سے اِلَى مَتَا اُخْفِ الْأَمْرَ عَنْهُمْ اَخْفَا يُخْفِی چُپَانَا کب تک میں یہ معاملہ چھپاؤں گا عَنْهُمْ ان سے وَإِلَى مَتَا اَرَحَا لَهُمْ کب تک میں یہ دیکھتا رہوں گا ان کی حالت ان کی اس پوزیشن کو وَإِلَى مَتَا لَا اَرَا عَبِ اور کب تک میں اپنے والد کو نہیں دیکھوں گا لَمْ يَمْلِكِ يُوسفُ نَفْسَهُمْ يُوسف علیہ السلام اپنے آپ پر قابو نہیں پائے وَقَالَ لَهُمْ ان سے کہا هَلَ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسفِ کیا تم میں خبر بھی ہے تم نے کیا کیا یوسف ان کے بھائی کے ساتھ اِذْ انتم جاہلون اس وقت تم نادان تھے وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا السِّرَّ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا يُوسفُ وَنَحْنُ اور بھائی جانتے تھے کہ اس راس کو نہیں جانتا کوئی سوائے يوسف اور ہم فَعَلِمُوا أَنَّهُ يُوسفُ چنانچہ انہیں یقین ہو گیا کہ يوسف ہی سبحان اللہ ہل يوسف حیون کہ يوسف زندہ ہے امامہ تَفِ الْبِئِل کیا وہ کوئے میں مرا نہیں مَا تَعْمُوتُ کیا کوئے میں مرا نہیں ہے یا سلام اوہ اللہ اکبر ہل يوسف اوہ عزیز کیا يوسف مصر کے بادشاہ ہے عزیز ہے وَالَّذِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ وہی زمین کے خزانوں پر ہے ذمہ دار وَالَّذِي كَانَ يَأْمُرُ لِنَا بِالطَعَامِ امَارَا يَأْمُرُ ارڈر کرنا حکم کرنا کیا وہیں ہیں جو حکم کر رہے ہیں ہمارے لئے کھانے کا گلوں کا اناچ کا وَمَا بَقِيَ عِنْدَهُمْ شَكْنُ انہیں ان کے پاس کوئی شک نہیں باقی رہا کسی قسم کا اَنَّ الَّذِي يُكَلِّمُهُمْ جو ان سے بات کر رہا ہے وَهِ يُوسف بِنْ يَعْقُوبِ ہے قَالُ اَنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف کیا آپ ہی يوسف ہے قَالَ أَنَ يُوسف میں يوسف ہوں وَهَازَ آخِی وَارِ میرا بھائی ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ تَعْلَىٰ نَهُمْ پَرْ احسان کیا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي جو بھی ڈرتا ہے وہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ محسنین کی عجر کو زائے نہیں کرتا قَالُوْتَ اللَّهُ اُنہِنِكَ اللَّهُ کی قسم لَقَدْ آَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت دی وَإِنْ كُنَّا لَخَاتِئِينَ ہم تو غلطی کرنے والے وَمَا لَامَهُمْ يُوسفُ عَلَى فَعْلَتِهِمْ لَا مَأْيَلُومُ یوسف نے ملامت نہیں کی ان کے اس کام پر بل قال بل کے کہا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ رحم کرنے والا ہے السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَوَقِمْ